عجیب 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 مرہ رہے فکر ہے عجیب مرہ رہے فکر ہے یہاں تک آگئے یہاں تک آگئے میرے ساتھ اب میں مقام محمد کی طرف جا رہا ہوں اب یہاں سے جا رہا ہوں تو لیکن ایک جمعہ کہہ کے جاؤں گا کہ اب وہاں سے جہاں تمہارے باپ کا جھگڑا ہوا آدم سے وہی سے نظام ہدایت اور نظام گمرہی الگ الگ ہوئے وہ گمرہی گمرہی کا ٹھیکہ دے چکا اب اللہ نے انبیاء و مرسلین کو اور ایمہ کو ہدایت کے لیے مبوس کیا ہر دمانے میں صرف تمہارے امام امام نہیں ہیں موسیٰ بھی امام تھے یہ دین میں رہے اور بڑی اسرائیل میں بہت امام ہوئے ہیں قرآن نے ان کا تذکر بھی کیا ہے ٹھیک ہے تو اب ایک ہدایت کا سلسلہ چلا ایک گمرہی کا سلسلہ چلا اور اب یہاں تمہیں روکوں گا میں اور روکنے کے بعد کچھ ارتھ کرنا چاہوں گا پہنے لگا دیکھو بھئی بہت تابع داری کر رہا تھا کہ مجھے مولت دے دے جب مولت مل گئی تو کیا کہے لگا لَا قُدَنَّ لَهُمْ سِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ لَا قُدَنَّ لَهُمْ سِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ میں پروردگار تیری سراتِ مُسْتَقِيم پر بیٹھ جاؤں گا کہاں بیٹھے گا سراتِ مُسْتَقِيم پر وَلَا اُغْوِيَنَّهُمْ اور انہیں گمراہ کروں گا اجمائی سب کے سب کو اِلَّا عَبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ توجہ رکھنا اس لئے کہ یہ وہ مندل ہے جہاں میں تمہیں روخنا چاہ رہا ہوں کہ میں بیٹھ جاؤں گا تری سراتِ مُسْتَقِيم پر سراتِ مُسْتَقِيم پر یہ پر جو ہے نا اس پر کو اپنے ذہن میں لکھنا سراتِ مُسْتَقِيم پر بیٹھ جاؤں گا اور ساری نسر آدم کو گمراہ کروں گا بائکاؤں گا اور تُو نے اپنا بیشتر شاکر نہیں پائے گا شکر کرنے والے بندے نہیں پائے گا اتنا گمراہ کروں گا وہ باریک مرحل فکر ہے جہاں میں تم کو لے آیا سراتِ مُسْتَقِيم پر بیٹھ کے گمراہ کروں گا یہی ہے نا ابیلیس کا دعوی یہ ہے سراتِ مُسْتَقِيم پر بیٹھ کے گمراہ کروں گا بہت توجہو بہت توجہو اچھا ہوئی ابیلیس سراتِ مُسْتَقِيم پر بیٹھ کے گمراہ کرے گا ٹھیک ہے نا کبھی تم نے کوشش کی کہ قرآنِ مجید سے پوچھو گا کون سراتِ مُسْتَقِيم پر ہے ہم اور آپ سراتِ مُسْتَقِيم پر رہے ہیں بھئی ایک آیت سنو قرآن کی بلکہ دو آیتیں سنو ایک سارے انبیاء کے لیے ایک حضرتِ مُسْتَقِيم کے لیے سارے انبیاء کے لیے کہنے لگا فَشْتَبَيْنَاهُمْ وَحَدَيْنَاهُمْ اِلَى سَرَاتِ مُسْتَقِيم ہم نے نبیوں کو منتقب کیا اور ان کی ہدایت کی سراتِ مُسْتَقِيم کی طرف کیا کیا میں نے میں نے ہدایت کی کس کی نبیوں کی نبیوں کی ہدایت ہوئی سراتِ مُسْتَقِيم کی طرف اور اب عبراہیم علیہ السلام کی آئر سنتے جاؤ عبراہیم علیہ السلام کا اس شیٹس سے تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ کو چھوڑ کر پیغمبر اکرم کو ہٹا کے باقی جتنے انبیاء مُسْتَرین گزرین دنیا میں ان سب سے افضل رہے حضرتِ عبراہیم کتی بڑی شکریت ہے کہنے لگا اِنَّا عِبْرَاهِمَا قَانَا اُمَّةً قَانَةً لِللَّهِ حَنِفًا وَلَمْ يَكُمْ اِلْمُشْتَقِيمِ شَاکِرَا لِيَا نُمِهِ اشْتِبَاهُ وَحَدَاهُ اِلَا صَلَاتِ مُسْتَقِيمِ اِبْرَاهِمْ نے اِبْرَاهِمْ نے جب بندگی دکھ لائی تو ہم نے اس کا اشتبہ کیا انتخب کیا اور اس کی ہدایت کی صلاتِ مُسْتَقِيم کی طرف کوئی نہیں ہے صلاتِ مُسْتَقِيم پر کوئی نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام تک تو فرز میں نے گنا دی ٹھیک ٹھیک ہے نا اچھا تو اب ہے کون سراظ مُسْتَقِيم پر اب آئے پڑھوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یادسین والقرآن الحکیم اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى سِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ پیغمبر قرآن کی ختم کہ سارے رسولوں میں فقط تم صلاتِ مُسْتَقِيم پر ہو سارے پیغمبروں میں فقط تم ہو اکیلے صلاتِ مُسْتَقِيم پر تو اب کون رہے گیا صلاتِ مُسْتَقِيم پر اکیلے رسول اللہ میں تلاش کر رہا تھا قرآن پڑھتے ہوئے تو مجھے ایک اور ملا اب وہ روایت سنو پھر آئیت بھی پڑھتوں گا روایت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابنِ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن پیغمبر اکرم کے خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ صلاتِ مُسْتَقِيم پر ہیں لیکن قرآن کی دوسری آیت میں کہ کوئی اور ہے اور وہ ایک ہی ہے ایک ہی ہے اور وہ رسول اللہ کے علاوہ عجیب مرنے فکر ہیں اب میں آئے ضرب اللہ ہو مثلاً اللہ تمہارے سامنے دو احد ہما اب کمو پہلا جو ہے وہ گنگا ہے لا یقدر و اللہ شاہین کسی بات پر قادر نہیں ہے وہ ہوا کلن اللہ مولا ہو اپنے آقا اور مولا کے لئے بوجھ ہے آئے نماز یوجہ ہو لا جاتے بے خیر اس کا مولا اسے کہیں بھی بھیجے وہ خیر لے کے واپس نہیں آتا ہر یستوی ہوا کیا یہ شخص اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے ہر یستوی ہوا وَمَنْ يَعْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَا عَلَى سَرَاتِ مُسْتَقِيمِ ایک اور ہے جو عادل پر قائم ہے سراتِ مُسْتَقِيمِ پر آئے تو اب دو ہیں دو ہیں سراتِ مُسْتَقِيمِ پر ایک رسول اللہ اور ایک کو تلاش کرتا ہے کہ وہ ہے کون ٹھیک ہے نا تو حضرتِ عبداللہ ابن مسعود نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ تو ہیں سراتِ مُسْتَقِيمِ پر سمجھ میں آگیا ہے سورہ یاسین میں لکھا ہے یہ دوسرا کون ہے جو سراتِ مُسْتَقِيمِ پر ہے اتنے میں علی کے گھر کا دروازہ کھلا اور علی باہر نکلے اب دیکھئے کوئی صاحب اگر آ رہے ہیں ایک صاحب باہر جا رہے ہیں یا باہر سے اندر آ رہے ہیں مجھے نظر آئے ملے دیکھا ٹھیک ہے نا اور پھر آپ سے باتیں کرتنے جائے یہ طریقہ ہے کہ اگر کوئی آئے یا جائے یا سامنے آ جائے تو توجہ ہوتی ہے کہ کون آیا کون گیا ہے نا تو جیسے ہی علی نکلے ابن مسعود نے دیکھا علی کی طرف دیکھ لیا نا اور پھر مُڑے عبداللہ ابن مسعود رسول کی طرف کہ یا رسول اللہ وہ دوسرا کون ہے جو سراتِ مُسْتَقِيم پر آئے مسکرا کے فرمانے لگے دیکھ بھی رہے ہو اور پھر بھی رہے ہو اللہ ہم علی سے ملاقات کو جس کی تھی یا اور جو وہ گھڑیا گئی